وَسِرَاجَ مُنِیرَا اور آپ روشن چراغ ہیں کیا ہیں؟ وَسِرَاجَ مُنِیرَا کیا شان ہے رب نے کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سِرَاجَ مُنیرَا کہا آپ روشن چراغ ہیں لفظِ سِرَاج قرآن پڑھ کے دیکھو چراغ پر بھی بولا جاتا ہے اور لفظِ سِرَاج سورج پر بھی بولا گیا ہے کس پر؟ مثلا قرآن کیا کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَحَاجًا سورہ نبا میں کہ میں نے آسمان میں سِرَاجًا وَحَاجًا روشنی تپش چمک دینے والا سورج بنایا اور چاند کیلئے فرمایا تبارک اللذی جعَلَ فِي السَّمَائِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا اور چاند کو کمرم مُنیرہ کہا مُنیرہ کہا چاند کو اور سورج کو وَحَاجًا کہا اور پیغمبر کو سِرَاجًا وَحَاجًا نہیں کہا بلکہ سِرَاج مُنیرہ کہا ایک سِرَاج والا لفظ نام لیا سورج سے اور کمرہ سے مُنیرہ لے لیا آپ کو بتا دیا کائنات کے لوگوں کہ روشنی تو چاند اور سورج سے بھی پھیلی ہے لیکن جو اجالہ توحید کا میرے محمد سے پھیلا ہے وہ نہ سورج سے پھیلا ہے نہ چاند سے پھیلا ہے وہ ان کے روشنی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یا سِرَاجم مُنیرہ سورج سِرَاجم وَحَاج آئے وَحَاج کا معنی تپش دینے والا جلانے والا کہتے ہیں دوب میں زیادہ نہ بیٹھا کرو کیا ہو جاتا ہے بندہ کالا ہو جاتا ہے تو وہ وَحَاج یا کالا کرتا ہے جلاتا ہے میرا پیغمبر سورج ہے مگر وَحَاج نہیں مُنیرہ ہے کوئی کالا بھی آتا ہے تو اتنا چمک جاتا ہے کہ چلتا زمین پر ہے پاؤں کی آواز بہشت بری میں آتی ہے آپ سے راجم مُنیرہ ہے اور شاعر کہتا ہے لَنَا شَمْسٌ وَلِلْا فَاقِ شَمْسُ لَنَا شَمْسٌ وَلِلْا فَاقِ شَمْسُ وَسَمْ وَشَمْسِ خَيْرُ مِن شَمْسِ سَمَا شَمْسُ اُنَّا سِ تَتْلَعُو بَادَ فَجْرِي کہ لوگوں کا سورج فجر کے بعد تلو ہوتا ہے جب تک رات ختم نہ ہو جائے وہ تلو نہیں ہو سکتا اور میرے سورج کا کمال یہ ہے یہ جدر شر کا اندھیرہ دیکھتا ہے ادھر ہی تلو ہو کے توحید کے اجالے کر دیتا ہے وَشَمْسِ وَشَمْسِ روشنی کہاں سے آئی فرمایا قَدْ جَاعَكُمْ بُرْحَانُمْ مِرْرَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قرآن نور مبین بن کے آیا آپ کے سینے میں تو آپ اس کی وجہ سے سراج منیر بن گئے